سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل صحت زندگی کے ساتھ آپ کا معالج جاکٹر ریا شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم پھر آپ کے سوال لے رہے ہیں اور ان کا جواب بھی دے رہے ہیں اگلا سوال منور سلیم صاحب نے پوچھا ہے تو مجھے تھوڑی سی حسی بھی آ رہی ہے کہ میں نے کہا کہ میں ان کے جواب دینے سے پہلے ان کو حساب بھی دوں بھائی منور سلیم صاحب آپ کو یاد ہے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کام کیا کرتے ہیں چلیں آتے ہیں اتنی ینگ ایج کے اندر اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے یاداش کی کمی ہو گئی ہے یا الزائمر کی علامات شروع ہو گئی ہے یا جسے فرگیٹ فلنس کہتے ہیں یہ شروع ہو گئی ہے تو دیکھیں یہ اس کی وجہ ضرور کوئی میٹابولک ڈیزیز ہو گی آپ برائی مربانی اپنے تھائرائٹ فنکشن ٹیسٹ کروائیں اور اپنے شیگر کے بھی ٹیسٹ کروائیں جو کہ نہار بھی ہوں کھانے سے پہلے بھی ہوں کھانے کے بعد بھی ہوں اور اپنے سیرم الیکٹرولائٹس بھی کروائیں اپنی عداد پہ غور کیجئے دیکھتے ہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں کس دویت کا کام کرتے ہیں آپ کی غضہ نارمل ہے یا آپ کی غضہ نارمل نہیں ہے یا آپ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر یاداش کی کمی جو ہے وہ سب سے زیادہ سموکرز میں آ جاتی ہے یا جو کچھ لوگ کچھ ایسی قسم کا نشہ سبٹس ابیوز کہہ لیں مطلب یہ کہ آپ ناراض نہ ہوں تو سبٹس ابیوز ہے اس میں بڑی چیزیں ہیں نیند کی گولیاں بعد لوگ کھاتے رہتے ہیں ٹینشن سے دور رہنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں کچھ لوگ افیم یا اوپیم کھاتے ہیں کچھ لوگ ہیش کے عادی ہوتے ہیں یہ لوگ پھر شرم کے بارے ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور جب تکلیف بڑھ جاتی ہے پھر آ کے بتاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم نے تو ہیش دیا ہے ہم نے تو چرس دس سال پی ہے ہم جو ہے افیم کھانے کے عادی ہیں یا ہم فلان دوائی کے عادی ہو گئے ہیں تو جی جتنی عدویات آپ کھاتے ہیں اس کی بھی لسٹ ہمیں دے دیجئے گا آپ اپنی تفصیل دوبارہ لکھ کے دے دیجئے گا ہم جلدی آپ کو جو ہے ایک ایسا نمبر دے دیں گے کہ جس پہ آپ ہم سے بالمشافہ بات کر سکیں گے لیکن چونکہ آپ شاید یوٹیوب کے اوپر اپنی تفصیلات زیادہ نہیں بتانا چاہتے اب آتے ہیں یہ عداش بڑھتی کیسے ہے سب سے پہلے تم آپ کو غضاء بتا دیں آپ ابلاؤ انڈا لیں آپ اخروٹ لیں آپ ادام لیں آپ جو ہے پستہ لیں آپ لینشٹ لیں اس قسم کی جو غضائیں ہیں یہ لیں غضاء متناسب رکھیں دودھ پیئیں وزش کریں یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کے لیے اور اپنے اوقات تیک کیجئے نیند پوری جو ہے رات کو آٹھ گھنٹے کیجئے دوپہر سے سپہر تک ایک گھنٹہ بھی آرام کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو آرام آئے گا ہم آپ سے دوبارہ بات کرنا چاہیں گے آپ کو اجازت ہے کہ آپ تفصیل سے لکھ کے ہمیں اسی سوال اور جواب کے کولم میں نیچے اپنا سوال اپنے تفصیل سے جو ہے دعا دیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے اوپر جو ہے مزید آگاہی دیں گے شکریہ